اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکٹ سے خاص طبقے کو فائدہ پہنچایا گیا ریگولر ملازمین کی حق تلفی ہوئی عدالت نے بیس ماہ بعد محفوظ شدہ فیصلہ جاری کر دیا تفصیل کے مطابق سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی دور میں ایکٹ دوہزار دس کے ذریعے بحال اور ترقی پانے والے بہتر اداروں کے ملازمین کے کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ بیس ماہ بعد جاری کر دیا ہے یہ فیصلہ جسٹس مشیر عالم نے تحریر کیا ہے جس سے جسٹس قاضی محمد امین نے پڑھ کر سنایا عدالت نے دوہزار دس ایکٹ کل عدم قرار دیتے ہوئے ایکٹ کے ذریعے تمام ملازمین کو ملنے والے فوائد فوری روکنے کا حکم دے دیا عدالت نے قرار دیا کہ ایکٹ سے فائدہ حاصل کرنے والے ملازمین اپنی سابقہ پوزیشن پر واپس جائیں گے عدالت نے ملازمین کو برطرفی کے ایام کے بعد ملنے والی یک مشت ادائیگیاں واپس لینے کا حکم بھی دیا تاہم ریٹائر ملازمین پر فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا جبکہ ترقی پانے والے ملازمین کو عہدوں کے برعکس ملنے والے فوائد بھی واپس نہیں لیا جائیں گے عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ ایکٹ کے ذریعے ریگولر ملازمین کی حق تلفی کی گئی دوہزار دس میں بنایا جانے والا ایکٹ خاص طبقہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھا پیپلز پارٹی حکومت نے ہزاروں ملازمین کو ایکٹ کے تحت بحال کرتے ہوئے ترقیہ دی تھی محفوظ شدہ فیصلہ بیس ماہ بعد کے بعد سنانے پر وکیل تارک اسد نے عدالت سے احتجاج کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ یوں تخیر سے فیصلہ سنانا بہت افسوس لاکھ ہے جسٹس سجادہ علی شاہ نے کہا آپ تقریر کہیں اور جا کر کریں وکیل نے کہا تقریر نہیں حقیقت بیان کر رہا ہوں بیس ماہ بعد میرے کلائنٹ فیصلے کا انتظار کرتے ہوئے مر گئے عورتیں بیوہ ہو گئیں کسی کو پرواہ نہیں جس پر جسٹس قاضی محمد امین نے کہا آپ فوری ڈائس چھوڑ دیں سپریم کورٹ میں سیول ایوییشن پاکستان ٹیلی کمیونکیشن انٹیلیجنس بیورو ٹریڈنگ کارپوریشن سمیت بہتر اداروں کے ملازمین نے درخواستیں دائر کر رکھی تھی تو ناظرین یہ تھی آج کی کرنٹ اپ ڈیس جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے اجازت لینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ